اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کو دبیال یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے آپ یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں پیسے ملتے ہیں مجھے ملے ہیں آپ کو بھی مل سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کتنے پیسے ملتے ہیں کب ملتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے کتنے ویو ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے کومٹس کرنے کی وجہ سے مجھے پیسے ملے ہیں اور جو بھی ویو جتنے لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں اسی کی بدولت ہی جو بھی یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اور ان میں آج میں بھی ایک شامل ہو گیا ہوں تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں تو چلے آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا کہ آج کافی دن ہو گئے آپ کی ویڈیو نہیں آئی بھائی میں پاکستان تھا اس لئے وقت نہیں ملا ویڈیو نہیں بنا سکا تو میری آپ تمام سے گزارش ہیں پہلے پیسے ہر کوئی کمانا چاہتا ہے کس کا دل نہیں کرتا کہ پیسے ملے مجھے اور اچھی خاصی رقم ملے اور بنا منت کے ملے تو اور اچھا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے منت کرنی پڑتی ہے تھوڑی ہو یا زیادہ بہت سارے لوگ کم منت کر کے بہت سارے پیسے کمارے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ منت کر کے بہت تھوڑے سے پیسے کمارے ہیں تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے کم منت کر کے زیادہ پیسے کمانے ہیں یا زیادہ منت کر کے کم پیسے کمانے ہیں بہت سارے لوگ پیسوں کے لئے کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لئے پیسہ کام کرتا ہے سمجھ آگئی بہت سارے لوگ پیسوں کے لیے صرف کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پیسہ کام کرتا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے مزے سے کھا رہے ہیں بس پیسہ آ رہا ہے دھڑا دھڑ لوگ کام کر رہے ہیں کمپنیاں چر رہی ہیں پیسہ آ رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس فیلڈ میں آگے جانا ہے کون سا چوز کرنا ہے کہ میں کیا بنوں اور کیا کروں تو بھائیو یوٹیوب سے واقعی حقیقتاً پیسے ملتے ہیں جب میں نے بھی ایک سال پہلے یہ چینل شروع کیا تھا تو مجھے بھی یہ جب میں سنتا تھا نا ویڈیو وغیرہ یہ سب چیزیں تو میں کہتا تھا یہ سب بکواس ہے یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہوتا یار یوٹیوب سے پیسے کیسے آئیں گے اور کیسے کون دے گا ایسا ہوتا نہیں ہے تو مزاک مزاک میں ایک چینل بنایا تھا ایک سال پہلے ٹھیک ہے اور چینل بنانے کے بعد برحال میں ویڈیو اپلوڈ کرتا گیا کرتا گیا آج الحمدللہ اچھی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے کیونکہ پہلے مجھے پتا نہیں تھا یہ سب سیکھنا پڑا ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ سب مطلب ویڈیو بنتی کیسے ہے یہ سارا طریقہ کار ظاہرہ آپ نئے ہوتے ہیں آپ کو یہ پروسس سمجھ نہیں آتا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد ویڈیو بنی ویڈیو کے بعد اپلوڈنگ تو یہ بڑا لمبا چوڑا پراسز تھا اور جس میں ایک سال لگ گیا ایک سال کے عرصے کے بعد جو فسٹ پیمنٹ ہے یوٹیوب کی وہ آئی تو یہ آپ کو اتنا رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اتنا عرصہ لگ جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ سارا فری کا کام ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں پیسے ملیں گے بھی یا نہیں لیکن میرا پرپس کچھ اور تھا میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے کہ مجھے پیسے ملیں گے کیونکہ اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی یہ تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور میرا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں سمجھاؤں کہ یہ جو ایجنٹ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ویزوں میں آپ کو پھزاتے ہیں آپ سے زیادہ پیسے لے لیتے ہیں کمپنیاں تنگ کرتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ اگر دبائی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کمپنی مانا چاہیے کیسی جوب ڈھونڈنی چاہیے کس طرح سے ڈھونڈیں گے کس طرح سے آپ کی اچھی سیلری رکھ سکتی ہے کس طرح سے سستہ ویزہ لے سکتے ہیں کس طرح سے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزوں کا میرا مقصد تھا تاکہ میں کچھ کر کے جا سکوں میں کچھ کر سکوں آپ لوگوں کے لیے آپ کو کچھ ایڈوائز دے سکوں کیونکہ ہم لٹے ہیں آپ نہ لٹ جاؤ ہمیں دھوکہ ملا ہے کہیں آپ پی اس دھوکے میں پاس نہ جاؤ تو ہم نے وہ دھوکے سے سیکھا سیکھنے کے بعد میرا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو شیئر کروں آپ کو بتاؤں اور اس سے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا جو لوگ لٹتے تھے لٹتے لٹتے بھی کئی ایسے انڈ ٹائم پہ میں نے ان کو بچا لیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ تھا اگر آپ کا مقصد صرف ہی پیسے کمانا ہے یوٹیوب سے تو آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور ہاں لیکن اس میں آپ کو صبر چاہیے بہت صبر چاہیے بلا کا صبر آپ کے پاس اگر ہے نا تو آپ یوٹیوب پہ آ جائیں اور کام کرنا شروع کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پولیسی کے مطابق چار ہزار گھنٹے واش ٹیم مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں وہ چار ہزار گھنٹے واش ٹیم ہونا چاہیے اور ہزار سبسکرائبر ہونا چاہیے یہ کوئی بڑا نہیں ہے میرے خیال میں اگر آپ کا کونٹنٹ اچھا ہے یہ جو لفظ میں نے کہا رہا بڑا نہیں ہے جب میں بھی یوٹیوب سے سنتا تھا پہلے تو میں کہتا تھا یہ چار ہزار گھنٹے اور ہزار ویو ہزار سبسکرائبر کیسے پورا ہو رہا یہ یوٹیوبر کہتا ہے کہ یہ بڑا نہیں ہے آج وہی سم بات میں کر رہا ہوں آپ سے یہ ٹرگٹ بڑا نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن بلا کا صبر چاہیے آپ کو اور یہ پیسہ خود بخود آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا آپ نے ایک ویڈیو ڈالنی ہے اور بس پیسے آتے جائیں گے اچھا ایک چیز بتا دوں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو عام میرے جیسا بندہ ہوتا ہے یعنی میڈل کلاس بندہ جس کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تعلیم نہیں ہوتی اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یوٹیوب پیسے کیسے دیتا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی آج مجھے اپنے آپ پہنسی آرہی ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی تھی یہ پیسے یوٹیوب دیتا کیسے ہے بھائی اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جیسے آپ دیکھنے ہیں ٹی وی پہ اشتیار چلتا ہے جب بھی آپ کو ڈراما فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایڈ آ جاتی ہے بیچ میں اشتیار آتا ہے کبھی چاہے لپٹن پتی والوں کا آ گیا کبھی چینی والوں کا کبھی الیکٹرونس کا کبھی پنکھے والے کا اشتیار آ گیا وہی سیم اشتیار جو ہوتے ہیں جو ٹی وی پر اسے انگریزی میں ایڈ کہتے ہیں وہی اشتیار جو ہے وہ یوٹیوب پہ چلتے ہیں آپ کی ویڈیو جب چلتی ہے تو جیسے وہ ٹی وی پر ایڈ چلتے ہیں اشتیار چلتے ہیں تو وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو الیکٹرونس کی کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو ایڈ چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کمپنیاں ٹی وی چینل والوں کو پیسہ دیتی ہیں کہ ہمارا یہ کمپنی کے مشہوری کر دیں آپ کے چینل پر کیونکہ ڈراما لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں پانچ دس سیکنڈ کی یا ایک منٹ کی وہ چلا دیتے ہیں تو ان کی مشہوری ہو جاتی ہے ان کی کمپنی کا پیغام گھروں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ کمپنی والے ٹی وی چینل کو پیسے دیتے ہیں سمجھ آگی بات تو اسی طرح سے یوٹیوب پر جو آپ ویڈیو دیکھتے ہو اس ویڈیو پر بھی ایک ایڈ چلتی ہے جسے آپ سکپ کر کے آگے جاتے ہیں وہ ایڈ جب سکپ کرتے ہیں اشتہار چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیسے ملتے ہیں آپ کو بھی یوٹیوب کو بھی سب کو فائدہ ہوتا ہے مثلا میری کمپنی ہے میں ایڈ چلانا چاہتا ہوں جیسے میں چلا رہا ہوں اپنی یوٹیوب پہ تو ایڈ میں چلاتا ہوں تو اس کے پیسے دیتا ہوں اپنے اشتہار جیسے یوٹیوب پہ چلاتا ہوں تو اس کے پیسے دیتا ہوں میں یوٹیوب کو اور یوٹیوب کا کیا کرتا ہے اس سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ پیسے جو ہے ہے وہ جس کا چینل ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ پیسے ہم سے لے کے ہم کو ریٹرن کرتا ہے ہم سے مراد بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ پیسے دیتی ہیں یوٹیوب کو اپنا ایڈ چلانے کے لیے اشتیار چلانے کے لیے اور یوٹیوب اس سے 50% کچھ رکھ کے اور باقی 54 ابھی مجھے یاد نہیں ہے اور اتنا بندے کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو بندے کا یہ سارا دیکھیں ایسے چینل بنی ہوئی ہے یہاں یوٹیوب ہے یہاں پر وہ کرییٹر ہے جس کا یوٹیوب چینل ہے اور یہاں پر ویور ہے جو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب نے ایک چینل بنایا وہ ایک چینل ایک پلیٹ فارم بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنیاں آئیں جنہوں نے اپنی مشہوری کی یوٹیوب پر پیسے دیئے اور یوٹیوب نے وہ پیسے آدھے خود رکھے آدھے جو نیچے چینل جس نے بنایا تھا اس کو دے دیئے ٹھیک ہے تو یہ سب لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے یعنی یوٹیوب کا بھی فائدہ ہے کمپنی کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کی مشہوری ہوگی کم پیسوں میں کیونکہ ٹی وی کا ایڈ میگا پڑتا ہے اشتیار جو ٹی وی پر چلتا ہے وہ میگا پڑتا ہے یوٹیوب سے چلا اس کا کمپنی کے مالک کا فائدہ ہوا اس کے بعد جو چینل جس نے بنایا تھا اس کا بھی فائدہ ہوا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں فری میں معلومات ملتی ہے آپ کا بھی فائدہ ہو گیا تو یہ پورا سرکل جو ہے پیسہ نکلتا کمپنی سے ہے اور کیونکہ کریئیٹر یوٹیوبر ہے یوٹیوب پر کام کر رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے انفرمیشن دے رہا ہے تو یوٹیوب اسے بھی تھوڑا سا حصہ دے دیتا ہے آدھے خود رکھتا ہے آدھے اس کو بھی دے دیتا ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو فری میں کانٹنٹ مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے ویڈیو مل جاتی ہے مزیدار جس کا دل کرتا ہے دیکھے جس کا دل کرتا ہے وہ نہ دیکھیں آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے یوٹیوب پر کمپنیاں پیسہ لگاتی ہیں یوٹیوب آپ کو اس سے پیسے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری فلم ہے اور یہ سمجھ آئی ہے مجھے بھی ابھی پیسے ملنے کے بعد سمجھ آئی دیرہ ابھی کنفرم ہو گیا ہے تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں اور آپ کام کریں لیکن صبر بلا کا صبر چاہیے بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنوں کا کام نہیں ہے اور مہینوں کا بھی نہیں ہے ہاں ایک بات ہے اگر آپ کانٹنٹ میں جو کانٹنٹ مطلب سادے لفظوں میں کہوں جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات میں اگر جان ہے لفظوں میں جان ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سالوں کی بجائے آپ مہینوں اور دنوں میں وفتوں میں بھی اوپر جا سکتے ہیں اور آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ کر سکتا ہے اور بڑا چینل بن سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آپ کے پاس کونٹنٹ کیا ہے اگر آپ الیکٹریشن ہے الیکٹریشن کے بارے میں بتائیں پلمبر ہے پلمبر کے بارے میں بتائیں اگر آپ کسی کمپنی چلا رہے ہیں تو کمپنی کے بارے میں بتائیں جب میری طرح اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ لٹنے سے ایجنٹوں کے ہاتھوں سے جیسے ویزوں کی انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہے پی آرو سروس ہے یا کچھ بھی یار کچھ بھی جانتے ہیں ایک چینل بنالیں ایون اگر آپ کا کوئی گاؤں میں ایسا کاروبار ہے بھینسوں کا تبیلہ ہے کچھ بھی ہے وہ بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کونٹنٹ میں جان ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ہٹ ہوگی اور اوپر جائے گی اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے لیے کون کون سی اپلیکیشنیں چاہیے ہوتی ہیں مطلب کس میں ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نہ میں اس سے ریلیٹڈ چینل بنایا ہے اگر کوئی بندہ انٹریسٹڈ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں اسے بتا دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرے اور ایڈیٹنگ شروع کر دے مجھے تو سچی بات ہے یہ شوق بھی تھا کمپیوٹر پہ میں گھنٹوں بیٹھ سکتا تھا ابھی تو خیر وقت نہیں ہوتا تو میں لگا رہتا تھا کچھ نہ کچھ جوگارڈ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے 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 آ گیا ابھی بھی پورا نہیں لیکن میں کچھ گزارہ کر لیتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ دعوں میں یاد رکھیں اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ میری بہنیں جو دیکھتے ہیں جو میرے بھائی دیکھتے ہیں جو بھی کہیں سے بھی دیکھتے ہیں جیسے انڈین پاکستانی بنگالی کہیں سے بھی ایون افریقن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرا کے پوچھتے ہیں یہ ویزوں کے بارے میں بندہ بات کر رہے ہیں کہیں ہمیں ویزا مل سکتا ہے یا نہیں تو سب کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہا جی ہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مر ہو تو ایسے دشمن بھی سلام کرے سلام علیکم ورحمت اللہ